سننے ابی دعوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے حدیث نمبر دو ہدار چھے سو پنتالیس ہے آپ فرماتے ہیں انا بری ام من کل مسلم یقیمو بین اظہر المشرقین میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اکامت اختیار کیے ہوئے ہے ریائش اختیار کی ہوئے یقیمو کہاں بین اظہر المشرقین مشرقوں کے بیچ میں جو رہتا ہے میں اس سے بری ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں وہ میرا کچھ نہیں لگتا وہ میرا امتی نہیں ہے اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا قیامت کے دن اس کے سفارش نہیں کروں گا جرم اس کا کیا ہے یہ ہے کون فرما من کل مسلم ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں یہ سے پتا چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کیسا مسلمان اس کی غلطی کیا ہے یقیم بین ازور المشرقین کہ اس کی سکونت مشرقوں کے درمیان ہے اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے اب اس میں پتا چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں جہاں رہنا ہو صرف رہنے کے لحاظ سے اب آگے نماز پڑھنا روزہ رکھنا وہ ساری عبادات تو بعد کی ہیں لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ ہے اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں تو پیچھے ان کو تیار کرنے میں یہ صدیوں کی جدوجود تھی وہ ساری ان احادیث کی بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدہ دیس کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ مشرقوں کے درمیان رہے گا جہاں مراد دیا ہے کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں بے بس ہوں تو ایسے دیس میں جب رہے گا تو سرکار اس سے اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب وہ سب کو چھوڑ کے پھر ایسے دیس کی طرف نکلے گا کہ جو اسلام گڑھ ہے اسلام کا قلعہ ہے اسلام کا مرکز ہے تو پھر اس نکلنے میں بھی یعنی اس نے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے اور اس کو اس پر بڑے خصوصی نمبر ملیں گے یہ بجاہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ پاکستان میں رہنے کے بھی خصوصی نمبر ملیں گے کہ یہ لوگ ایسی جگہ مقیم ہیں کہ جو مشرقوں کا دیس نہیں بلکہ توحید پرستوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دیس ہے اور یعنی اس کے پیچھے لوگ تو سمجھتے ہیں محض کہ جدہ ملک اس لیے چاہیے تھا کہ فیکٹرییاں اپنی ہوں جدہ ملک اس لیے چاہیے تھا کہ کاروبار اپنے ہوں یعنی وہ ساری زمنن چیزیں ہیں یعنی جس طرح کاشتکار جب گندم کاشت کرتا ہے تو کبھی بھی اس نے بوسے کے لیے کاشت نہیں کی کہ بوسے کی بڑی ضرورت ہے دانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اصل مقصد دانے ہوتے ہیں تو لیکن جب دانے آتے ہیں تو بوسا بھی ساتھی آ جاتا ہے یہ فیکٹرییاں یہ جو کچھ تھا یہ تو سارا بوسا تھا یعنی اصل جو دانے تھے وہ یہ تھے کہ اس مقصد کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جائیں کہ یہ کیوں رہ رہے ایسی جگہ پہ کہ جو مشرکوں کے درمیان ہے تو یہاں سے یہ نکلیں اور اپنا علیہ دیس بنا ہے تو اس عظیم مقصد کے لیے یہ لوگ نکلیں اور یہ اہمیت ہے پاکستان کی کہ ایسی نگری ایسا دیس جس کا تقاضی قرآن بھی کر رہا تھا اور جس کا تقاضی سنت بھی موجود ہے اور یہ پھر خوشبختی ہے ان اکابرین کی جنہوں نے یہ تقاضی سمجھ کے قوم کو سمجھایا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی یعنی یہ جو اہمیت ہے ملک اور دیس کی جو کسی بھی ملک اور دیس کے باسی کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیس ضروری ہے اس لیے کہ ہم پیدا اس میں ہوئے ہیں ہمارے اباؤ ایداد کی زمینیں اس میں ہیں ہمارے کاروبار اس میں ہیں یہ بات تو کسی مذہب بھرہ بھی کر سکتا ہے یعنی کافر بھی یہی بات کر سکتا ہے اپنے دیس کی شان بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو یہ عزاز حاصل ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کہ یہ یعنی اس دیس کی اہمیت کے قائل ہیں کہ جو کلمہ اسلام کی بنیاد پر اہم ہے کہ اگرچہ خامیاں آج بھی ہیں جس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہے موجودہ پاکستان اور ایک جو خواب دیکھا تھا تو آج بھی اگر کئی اقلیات کے لحاظ سے مسلمانوں کو زیر کیا گیا ہے اور مسلمان مظلوم ہیں تو وہ اصل مقاصد کی خلاورزی ہے حقیقت میں یعنی یہ دین کے لیے حاصل کیا گیا اور یہ پاکستان کا عزاز ہے کہ اس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے اور وہی نظریہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اپنی سلطنت کا پیش فرمایا تھا یہ حدیث شریف جو ہے اس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مومن سے اس مسلم سے بیزار ہوں یقیم بین اظہر المشرقین جو مشرقین ظاہر کہتے ہیں پشت کو ان کی پیٹھوں کے درمیان یعنی جہاں وہ رہتے ہیں وہیں یہ بھی رہتا ہے قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیما تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا یعنی سوال تھا حکمت پوچھنے کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تراء ناراہما لا تراء باب تفاول ہے ناراہما ایک نار ہے یعنی چولہ آگ جل رہی ہے جس پہ مومن کی ہنڈی پک رہی ہے دوسرا چولہ ہے کافر کا ہندو کا سکھ کا کرسچن کا جس پہ اس کا کھانا پک رہا ہے سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے امتی کی آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے اور اس کی آگ میرے امتی کی آگ کو نہ دیکھے لا تراء آپس میں یہ دونوں آگیں ایک دوسری کو نہ دیکھیں یعنی یہ چونکہ رہیش میں بریادی چیز ہے چولہ جلنا اور کھانا پکانا تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کھانے پکانے کی جو آگ ہے اس آگ کے بھی آگ سے مقابلے ہوتے ہیں اور اس آگ کے لحاظ سے بھی تانے ہو سکتے ہیں اور اس آگ کو بھی کسی پہ رشک آ سکتا ہے تو فرمایا کہ کہیں نرم سی آگ ہو کمزور سی مومن کی آگ اپنے گھر میں جیسا بھی گزارہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی دوسرے گھر میں وہ زبردست آگ وہ بظاہر تو مومن کی آگ کو کافر کی آگ پہ کئی رشک نہ آ جائے کہ میں بھی اسی طرح کی تیز ہوتی جس طرح وہ جل رہی ہے میرے پاس تو اندرنی لکڑیاں نہیں اس کی آگ کو اس کی آگ پہ رشک نہ آ جائے یا اس کی آگ اس کی آگ سے مرعوب نہ ہو جائے کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے اندر بڑے وسائل ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں یا جب دن رات وہ اپنے اردگرد میں دیکھے گا تو احساس کم طریقہ بھی شکار ہوگا اور مزدلی بھی اس میں آئے گی اور ادھر سے وہ بھی اس کے مختلف ویک پوائنٹ نوٹ کرے گا تو یہ لفظ یعنی جامع مانے جو کئی جلدوں کے مفہوم پر مشتمل ہیں سرکار نے فرما اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ان سے رین سین ہر وقت انسان کی طبیعت دیکھتی ہے اسے کیا مل رہا ہے اس کے گھر کیا پک رہا ہے وہ کیسے رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ سہولتے کیا ہیں تو بندے کا نفس اس کو غلط مشورہ دے سکتا ہے تو اس بنیاد پر نقصان ہوتا ہے اگر اس بستی میں ہوئی سارے اللہ والے اور ہوئی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو پھر اس کو کفر کے لحاظ سے تو کوئی حیبت محسوس نہیں ہوگی اور نہ کوئی رشک آئے گا کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے یعنی یہ اس دنیا کی محول کی بات کی جاری ہے کہ جہاں سرکار فرماتے ہیں کہ مسلم امہ کے طرف خبر کوئی نہ پہنچائے پہلے خبر جو ہے وہ سب سے بڑے علماء تک پہنچے اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ کیا مسلمانوں کو یہ خبر ملنی چاہیے یعنی ملنی چاہیے یعنی آئی تو مسلمان ان کے گھروں تک ہزاروں چینل غیروں کے چل رہے ہیں اور خبر ہر لحاظ سے پہنچ رہی ہے اور ہر لحاظ سے ان کو اب متصل کیا جا رہا ہے لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں جس کے مطابق جو ہے وہ چلتے تو آج کوئی پریشانی نہ ہوتی اور اس پر اروج ملتا اس میں یہ تھا کہ آگ آگ کو بھی نہ دیکھے کہ آگ کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو مومن کی آگ علیہ دا رہے کافر کی آگ علیہ دا رہے یہ ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ ہوں تو پڑوس میں تب ہی نہیں ہوں گی جب یہ وہاں رہے کہ اپنا سکہ نہیں جمع سکتا تو پھر نکل آئے تو یہ دور آخرین کے اندر یہ ان مہاجرین کا عزاز ہے جو لاکوں کی تعداد میں صرف اسلام کی خاطر نکلے اس طرف سے اور اس طرف آئے کہ انہیں ایسی احادیث کی روح تھی جو اکابر نے سکھائی اور صدیوں پڑھائی اور ممبر و محراب پہ اس کو بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ایک سلطنت مارز وجود میں آئی